اسلام ایکم ایرون ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل ایمی فیشن ایڈیاز کیسے آپ سب امید ہے سب ٹھیک تھاک ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں بہت ہی پیارا نیک ڈیزائن کی کٹنگ اور سٹیشنگ کرنا سکھاؤں گی تو آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا فیوزن پیپر کا ایک پیس لے کے آپ نے نونو انچ کی لمبائی رکھ کے فول کر کے آپ نے چھوڑائی تین انچ کی رکھنی ہے ٹھیک ہے دوسرا نشان یہاں پہ بھی لگا دینا اس طرح آپ نے ساڑھے سات انچ کا نشان لگانا لمبائی کے لئے اور سکیل کے مدد سے ایک باکس ریڈی کر لینا اب آپ نے یہاں سے ایک اور لائن لگا دی یہاں سے ڈیزائن بنانے کے لئے ساڑھے تین انچ کا ایک نشان لگانا اور ایک باکس بنا لینا چھوٹا سا اب یہاں سے گلائی دینے کے لئے ایک انچ کا نشان لگا کے گلائی دینا سٹارٹ کر دیں اور یہاں سے آپ نے ہاف انچ کا ایک نشان لگانا ہے اور آگے یہاں سے آپ نے دو انچ کا پرچھی انچی ٹیپ رکھ کے آپ نے نشان لگانا ہے یہاں سے ڈیڑھ انچ کا نشان لگا کے آپ سکیل کے مدد سے ان دونوں لائنوں کو آپس میں آپ ملا دیں آپ یہاں سے نیچے ایک وی شیپ میں ایک لائن لگا دیں اب باہر والی سائٹ پہ ایک ایک انچ کا وقفے سے آپ نشان لگاتے جائیں نشان آپ نے تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ لگانا ہے تاکہ ہمارا جو سائز آنے ایک ایک انچ کا وہ ایک ریڈ سائز میں آئے کیونکہ ہم نے یہ جو گلے کے ریزائننگ کرنی ہے یہ ہمارے فرنٹ سائٹ پہ اس طرح کا گلہ بنے گا اب یہاں سے ہم نے نشانز کو لائنز میں بنا دینا اب اس کو کٹنگ کر دینی ہے باہر والی سائٹ پہ اب اندر والی سائٹ پہ ہم کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں ہمارا یہ سٹار شیپ میں گلہ ریڈی ہے اب ہم اس کو کپرے میں چپکا لیں گے ٹھیک ہے اور باہر والی سائٹ پہ ہافہ فنج کا ایکسٹرا کپڑا کٹنگ کر دیں گے اور اس طرح کٹنگ کرنے کے بعد آپ نے گلیو سے آپ نے اس کو پہلے چپکا لینا تاکہ ہماری جو فنشنگ ہے وہ بڑی نیٹنیس سے آئے اب آپ نے چھوٹے چھوٹے کرس لگا کے آپ اس کو فیوزن بکرم پر آپ نے کپڑے کو چپکا لینا ہے سو گائز آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے اینڈ تک واش کرنا ہے نہیں تو آپ بہت ہی امپورٹنس بار مس کر دیں گے ٹھیک ہے تو اس ویڈیو کو آپ نے لائک بھی کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے اپنے فیملی فرینز کے ساتھ بہت سارے پیسیز کٹنگ کرنے آپ نے ڈھائی نائی انچ میں لمبائی اور چورائی رکھ کر اس کو آپ نے ایک سموسے والی شیپ میں آئیرن سے پریس کر لینا تاکہ ہماری جو نیٹنیس ہے ڈیزائننگ کرنے میں وہ بلکل اچھے طریقے سے بہر جائے اور جس طرح یہ میں نے یہ چھوٹی سی سموسی بنائی اسی شیپ میں آپ نے کافی ساری ریڈی کر لینی ہے اور آپ نے یہ جو سیم فیبرک یوز کرنا ہے جیسے ہم نے شرٹ کا فیبرک یوز کیا ہے اور گلہ جو آپ نے بنانا ہے وہ آپ نے کنٹراسٹ کپرے پہ آپ نے یہ گلہ چپکانا ہے آپ چاہیں تو شلوار کا کپڑا یوز کر لیجئے گا اب اس کو آپ نے شرٹ کا کپڑا لے کے اس کے اوپر آپ نے سینٹر والی سائٹ پہ آپ نے پہلے اس کو سلائی کر لینا ہے اب کنارے پر بھی آپ نے پورے گلے کو سلائی کر لیں اگر آپ میرے چینل میں نیو ہیں تو میرے چینل کو بھی ساتھ ساتھ سبسکرائب کرتے جائیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک مل سکیں اب سینٹر سے اس طرح کٹنگ کرنے کے بعد اب آپ نے ہاف آف ہنج کا کپڑا چھوڑتے ہوئے آپ نے باقی جو ایکسٹرا کپڑا ہے وہ آپ نے ساتھ میں کٹنگ کرتے جانے اب ساتھ میں اس طرح آپ نے پورے گلے پر ساتھ ساتھ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کٹ لگاتے جائیں تاکہ ہمارا جو گلہ ہے پلٹا کرنے میں آسانی ہو اور جو ہماری گلے کی ڈیزائننگ ہے وہ بڑے فینشنگ طریقے سے آئے اب جو جو گلے کے ڈیزائننگ کے جو فینشنگ ہے نوک والی سائٹ پہ اب آپ نے سیزر کی مدرس کے اس کو اچھے طریقے سے نوک پہ اٹھا لینی ہے اب اس کو آئیرن سے پریس کرنے کے بعد اب آپ یہ دیکھیں ہمارا یہ گلہ ریڈی ہے اب آپ نے زیرو سائز کی پٹیاں لینی ہے پہلے اس کو گلیو سے آپ نے اس کو چپکا لینے ہے تاکہ ہمارا جو ڈیزائن ہے وہ اچھے طریقے سے بن جائے اور ساتھ میں یہ جو پٹیاں ادھر ادھر نہ ہلیں اب آپ نے اس طرح یہ پٹی لے کے سینٹر سے اپنے پہلے دون اس طرح اپنی نیچے والی سائٹ پہ یہ دیکھیں جس طرح میں کر رہی ہوں اپنی سیم ایزیٹیز کرنا ہے نیچے والی سائٹ پہ اس طرح لے جا کے اوپر آپ نے اس طرح یہ دیکھیں ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے اور اب اس کو اس طرح کھینچ کے پٹیوں کو اب یہاں پہ بھی اس طرح گلیو لگا کر اس کو ساتھ میں ہم نے پہلے چپکا لینا ہے تاکہ ہمیں سلائی کرنے میں مشکل نہ ہو اب اس کو آئرن سے پریس کر لیں گے تاکہ ہمارا جو گلیو لگی ہوئے وہ ذرا اچھے طریقے سے چپک جائے اب اس کو یہاں پہ کنارے پہ اس طرح ایک سلائی لگائیں گے تاکہ جو ہماری ڈوریاں لگی ہوئے وہ اچھے طریقے سے سلائی ہو جائیں اور وہ پکی ہو جائیں سلائی کرنے سے اب چاروں طرف ہم نے اس طرح سلائی کر دینا اب گلے کی ڈیزائننگ کے لیے باہر والی سائٹ پہ اس طرح چھوٹی چھوٹی سموسیاں بنا کے جس طرح یہ دیکھیں میں ہر ایک اس طرح دونوں سائیڈوں پہ فولڈ کر کے چھوٹی چھوٹی سٹائل میں اس طرح کی آپ نے ہاف گلے پہ کچھ بنا کے آپ ریڈی کر لینا ہے تاکہ جو ہمارا گلہ ہے چھوٹی ہمارا گلہ ریڈی ہو سکے ہاف گلے میں اس طرح آپ نے بنانا ہے تاکہ گلہ ہمارا زیادہ ہیوی بھی نہ ہو سکے اور کم لگانے سے ہمارا جو گلہ ہے وہ بہت پیار اور خوبصورت پہنے میں بھی لگے ہاف گلے پہ جو پہلے ہم نے ہاف گلے پہ بنایا تھا دوسری سائیڈ پہ بنا بنا کے کمپلیٹ کرتے جائیں اگر آپ پورے گلے پہ بنانا چاہتے ہیں تو یہ پہ ڈیپین کرتا مجھے اس طرح اچھا لگ رہا تھا میں نے بنایا تو یہ پہنا بہت خوبصورت لگتا ہے میں نے پہلے بھی بنائے تھا تو میں نے کہا چلے میں اپنے سارے ویورز سے کے لیے بھی شیئر کروں تاکہ وہ بھی پہنے اور بہت خوبصورت یہ گلہ لگے آپ سے چھوٹی سے ریکویسٹ ہے کہ اتنی مہنے سے میں بنتا ہے تو مت بھولیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ سبسکرائب کرنے سے ہمارے لئے بہت حوصلہ ہوتا ہے اور انشاءاللہ نیکس ٹائم آپ کے لئے بہت زیادہ گلے کی ٹراؤزر کی ریزائن لے کر آتی رہوں گی یہ دیکھیں ہمارا بہت خوبصورت نیکلائن کا ڈیزائن ریڈی ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ اپنا دھیر سارا کیار رکھیں